موسیقی جنجر یعنی کی ادرک کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا جنجر کے ڈرائی پاوڈر کو ہم لوگ سوٹ بھی بولتے ہیں جنجر کا میڈیکل نام ہے جنجی بار آفیس انہالے جنجر میں کتنی کیلوریز ہوتا ہے آپ کو بتا دوں اسی کیلوری ہوتی ہے سو گرام ادرک میں اور 18 گرام کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹری فائیبر 2 گرام اور فیٹ بہت کم ہوتا 0.8 گرام اور پروٹین 1.8 گرام ہوتا ہے جنجر آج ہر جگہ کھایا جاتا ہے all across the world آپ نے جنجر کو بہت طریقے سے کھانے کا پردتی آپ کو بتانے والا ہوں آج پر پہلے سمجھتے ہیں جنجر میں فائدے کا کیا ہے جنجر کی جو تیل بنتی ہے جو اس کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ جنجرول ہے اور یہ نیچورل آئل ہے جس کو ایکسٹریک کر کے بھی یوز کیا جا سکتا ہے پر یہ جنجر کا جو سب سے بڑا گھن ہے وہ اسی سی ملتا ہے اور یہ انٹی انفلامیٹری ہوتی ہے سوزن کو کم کرتا ہے کوئی بھی طرح کی انفیکشن انفلامیشن کو کم کرتا ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اس میں وومیٹنگ کبھی بھی کوئی کو نوشیا وہ الٹی کرنے کی چانسس رہتا ہے تو ہم لوگ جنجر کی ایکسٹریک بنا کے پلا دیں جنجر کا کاٹ کے اس کو دلہ کھلاتے ہیں میں نے گجرات میں کھایا ہے بہت سارے لوگ جنجر کا چار بنا کے کھلاتے ہیں جنجر کو صرف کاٹ کے بھگو کے کھلاتے ہیں مورننگ سکنیس میں بھی کافی کام آتا ہے جب پریگننسی کے بعد جو مورننگ سکنیس ہوتا ہے اس میں بھی کافی کام میں آتی ہے ویٹ لاؤس میں جنجر کا فائدہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ یوزوری دیکھا جاتا ہے اس سے کیلریز جو ہوتا ہے وہ برن زیادہ ہو جاتی ہے اور انفرمیشن کم ہوتی ہے تو اس سے ویٹ لاؤس ہوتا ہے جنجر سے سگر بھی کم ہوتی ہے تو ڈائیبیٹیز کے لئے فائدہ ہے کرونک انڈائزیشن میں فائدہ کرتا ہے کولیسٹرول لیول کم کرتا ہے تو ہارٹ کے لئے فائدہ ہے ہی جنجر ایک لیڈیز لوگ کے کافی کام میں آتا ہے جن کو بھی پیریٹس کے وقت زیادہ درد ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کے بھاشا میں بولتے ہیں ڈسمنوریا اور بہت زیادہ بریڈنگ ہوتی ہے اس میں جنجر کافی درد کو کم کر سکتا ہے اور یہ ریسرچ ہو کے دیکھا گیا ہے کہ جنجر اگر ایک دو چمچ ہر دن لے لیا جائے تو ڈسمنوریا کے کیسے اس میں کافی فائدہ کرتا ہے ارثریٹیز میں بھی جنجر کافی کام کرتا ہے جن کو گھٹنے میں درد یا کہیں پہ بھی درد ہے تو جنجر کھا بھی سکتے ہیں جنجر کا لیپ لگا سکتے ہیں جنجر کی پیچس ملنے لگے وہ جوائنٹ کے اوپر لگاتے ہیں وہ درد کافی کام کر دیتا ہے انلجیسکہ کام کرتا ہے اوکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے تو ینگ رہنے میں مدد کرتا ہے لوگوں کو تو جنجر کے فائدے ہی فائدے ہیں جنجر کیسے لیا جا سکتا ہے دیکھیں جنجر کو لینے کے بہت سارے طریقے سب سے کامن طریقہ تو آپ معلوم ہیں سبجی بناتے ہیں بہت جنجر کا چھوک میں ڈالا جاتا ہے وہ تو سب سے کامن ہے جنجر کو کٹ کے آچار ٹائپ کا بنا کے کھایا جا سکتا ہے نیمبو کے سنگ ملا کے لیا جاتا ہے جنجر کی چائے میں کافی استعمال ہوتا ہے تو جنجر کا تیر آج کل تو جنجر کے کولڈرنگ بھی آگئے جنجر رول کے نام سے گڑ کے سنگ ادرک کو ملا کے کھایا جا سکتا ہے جنجر گرلک اور ہنی ملا کے بہت بڑیا کارا بنتا ہے جو کھانسی جکھام یا بھکار میں بھی لیا جا سکتا ہے سبجی میں بھی ایڈ ہوتا ہے جنجر کے اور بھی طریقے ہو سکتی ہیں جنجر کو آپ سمودی میں بنا کے لے سکتی ہیں جنجر کا جو فلیور ہوتا ہے وہ اتنی بڑیا ہوتی ہے اچھا بہت سارے ٹوٹ پیسٹ بغیرے میں بھی جنجر یوز ہوتا ہے تو آپ یہ سبھر لیجئے جنجر ملٹی لیول میں کام کرتا ہے ہمارے باڈی میں تو آپ ادرک کا سیون نہیں چھوڑنا ہے ادرک ہر دن لیجئے کتنا گرام لے سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو ڈیس مینوریا ہے اگر آپ لیڈی ہیں اور پیریٹ سے پاکہ درد ہوتی ہے تو آپ جنجر کا تھوڑا قریب دس پندرہ گرام ہر دن لے سکتے ہیں اور ادر ویز دو چار گرام کا بھی جنجر پر دے اگر لیا جائے تو کافی فائدہ کرتا ہے اگر کوئی سپیسیفک بیماری کے لیے لینا ہے تو جنجر کا کاڑا پی سکتے ہیں جنجر کو گرم کر کے ہنی اور ادرک کے سنگ بھی لے سکتے ہیں اس کا پیسٹ بنا کے لے سکتے ہیں تو آپ ادرک جرور لیجئے اس ویڈیو کو لوگوں کے سنگ شیئر کیجئے جنجر کے بارے میں کبھی کوئی پوچھے تو ان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل آپ جرور ان کو بتائیے ان کو یہ ویڈیو فارورڈ کر دیجئے اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سر جنجر لو تو کیا فائدہ ہوگا ڈیابیٹیس میں فائدہ ہارٹ میں فائدہ ڈائیجیشن میں فائدہ انفلامیشن میں فائدہ جوائنٹ میں فائدہ تو جنجر بہت جگہ فائدہ کرتے ہیں آپ جرور لیجئے جنجر کو تو آج یہی پہ بیدا لیتا ہوں میں ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں پورے انڈیا بھر میں ساول ہارٹ سنٹر کے نام سے ہمارے سنٹرز چلتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انڈیوپلاسٹی ہارٹ کا علاج کرتے ہیں ایزا ہوبی میں ہارٹ کے بارے میں اور ہیلتھ کے بارے میں ناللیز دیتا ہوں اور ڈائیٹ کے بارے میں ہماری ایک سپرٹائز ہے ہماری ایک زیرو آئل کوکنگ ہے اس کو آپ ویڈیو جرور دیکھئے بینہ تیل سے کیسے ہم لوگ کھانا بنا سکتے ہیں اس کو جرور دیکھئے اور میری ایک لیکچر ہے موسٹ پاپولر لیکچر آن ہارٹ وہ جرور دیکھئے ہارٹ کے پیشنس کو جرور ریکمینڈ کیجئے تھانکیو سو مچ آج بھی دار لیتا ہوں